نمشکار دوستو یوگیش ٹیکنیکل میں آپ کا پھر سے بہت بہت سواگت ہے دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم ایک کنفیوزن کو دور کریں گے اور وہ کنفیوزن کیا ہے دوستو ایم ای اٹھاسی ایل جے جے پی یا پھر ایم ای اٹھاسی ایل جے ای ایم ان دونوں کے نمبر سمان ہیں لیکن ان میں ایک پینچ فسا ہوا ہے کئی بار ہم اسے نظر انداز کر دیتے ہیں اور ایک اچھے بھلے کنفیوزن کو خراب کر دیتے ہیں دوستو جو ایم ای اٹھاسی ایل جے ای ایم کمپریشر ہے جو ابھی آپ سامنے دیکھ رہے ہیں اس میں ہم کونسا کپیسٹر کونسا ریلے استعمال کریں گے اس بات کو میں نے ایک ویڈیو کے مادم سے بتایا ہوا ہے لیکن اگر آپ کے سامنے ایم ای اٹھاسی ایل جے جی پی جی پی کمپریشر نمبر ہو تو آپ کونسا کپیسٹر کونسا ریلے استعمال کریں گے کہ آج اسی سنشاہ کو ہم دور کریں گے اس ویڈیو کے مادم سے وشیشکر نئے دوستوں کے لیے ویڈیو میں ملے گئے گا چینل کو سکرائب اگر نہیں کیا تو سکرائب کر دیجئے گا فیس بک کو بھی فولو کیجئے گا تو دوستو یہ جو کمپریشر ہے ایم ای اٹھاسی ایل جے ای ایم اس میں ہم راننگ کپیسٹر کا استعمال کرتے ہیں جو ہوتا ہے پانچ ایم ایف ٹی کا یعنی کہ یہ جو کمپریشر ہے دوستو ایم سے ہمارا اس کا فیملی نیم ہو گیا اٹھاسی اور جو یہ کمپریشر ہے ایم ای اٹھاسی ایل جے جی پی اس میں ہم جو ریلے اور کپیسٹر استعمال کریں گے وہ ہم ابھی اس کو نکال کر آپ کے سامنے دیکھیں گے اور اس کے وشے میں ساری جانکاری پرابط کریں گے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جو یہ ہمارا کمپریشر ہے ایم ای اٹھاسی یہ دونوں میں سیم ہے یعنی کہ یہ ایٹ پائنٹ ایٹ ڈسپریسمنٹ کا کمپریشر ہے ایل سے ہو گیا لو بیک پریشر اور جے سے ہو گیا یہ ایلمونیم میں ہے یا کوپر میں ہے اور ای سے ہو گیا اس کی وولٹیج فرکونسی دو سو بیس بولٹ یا دو سو چالیس فولٹ اور جو لاسٹ والا اکثر ہے اس میں ایم تھا جو ہم نے پہلے دیکھا اور اس میں پی ہے اس سے ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ کونسی ریلے کا کمپریشر ہے اور اسی سے آپ کو دیکھ کر اس میں ریلے اور OLP اور کپیشر کا استعمال کرنا چاہیے ابھی آپ نے سامنے دیکھا اس میں کرنٹ ریلے لگی ہوئی ہے اور اس میں جو کپیشر ہے وہ سٹارٹنگ کپیشر ہے جو کی چالیس سارٹھ ایم ایف ڈی کا ہے تو یہ گلتی آپ کبھی مت کرنا LG کے ان کمپریشر نمبر میں آپ کو سامنے والا کمپریشر نمبر سیم دیکھے گا لیکن آپ کو ڈیفرینس کرنا ہے جو لاسٹ والا ڈیجٹ ہے LJJP اگر P ہے تو آپ کو کرنٹ ریلے اور سٹارٹنگ کپیشر استعمال کرنا ہے اور اگر اس کمپریشر کے موڈل نگرہ میں لاسٹ میں M ہے تو آپ کو رننگ کپیشر کا اور پٹی سی ریلے کا استعمال کرنا ہے تو دوستو آپ کی ہی ریکویسٹ پر میں نے یہ ویڈیو بنایا ہے تاکہ اس سنچائے کو دور کیا جاسکے میں آپ کو پھر سے دورہ دیتا ہوں اگر MA88 LJJP کمپریشر جو ابھی آپ سامنے دیکھ رہے ہیں اگر یہ ہے تو آپ کو سٹارٹنگ کپیشر کا اور کرنٹ ریلے کا استعمال کرنا ہے جس کے اندر ہمارا پلنجر ہوتا ہے اسے ہی ہم کرنٹ ریلے بولتے ہیں یہ دو سو بیس وولٹ کا کمپریشر ہے اور اس کی وائرنگ آپ دیکھ لیجئے کہاں کہاں پر آپ کو اس کپیشر کی وائرنگ کو لگانا ہے اگر اس کمپریشر کا موڈل نمبر MA88 LJEM ہوتا تو اس میں ہمیں رننگ کپیشر کا استعمال کرنا ہوتا جو آپ نے پہلے دیکھا ویڈیو کو لائک اور شیئر اوشیہ کر دیجئے چلونا کو سکرک پرنا بھی مت بھولیے گا دھنیواد دوستو